السلام علیکم ایک اور ویڈیو کے ساتھ ادنان منظور پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے آپ کے ساتھ دوستو آج کی اس ٹوٹوریل میں میں آپ کو منیر خانانی اپلیکیشن کے بارے میں جو بیسک چیزیں وہ بتاؤں گا دوستو منیر خانانی کی جب آپ اکاؤنٹ کھلوائیں گے آپ کا اکاؤنٹ پروسس مکمل ہو جائے گا آپ کی فائل بن جائے گی نسی سی پیل سے آپ کو فائنلی آپ کا آئی ڈی پاسورڈ اور پن تینوں چیزیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آئی ڈی پاسورڈ پن اس کو آپ نے اپنے پاس سیف رکھنا کسی اور کو شیئر بلکل بھی نہیں کرنا البتہ آپ اپنے بروکر سے اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ظاہر اکاؤنٹ کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں پانچ ہزار روپے آپ جمع کرواتے ہیں وہ پانچ ہزار آپ کے اپلیکیشن میں موجود ہوتے ہیں اور اکاؤنٹ اوپن کی ایک فیس ہوتی ہے جو ساڑھے آٹھ سو روپے لگ بک ہوتی ہے تین فیسز ہوتی ہیں جو ٹوٹل ساڑھے آٹھ سو بنتے ہیں جو ایک ماہ بعد آپ سے لی جائے ٹھیک ہے اور البتہ بروکر اس کے علاوہ کوئی فیس چارج نہیں کر سکتا یہ اسٹارٹ کیشن کے اپنی فیس ہوگی ہے بروکر کے اپنی کوئی فیس نہیں ہوگی ہے کوئی کرتا ہوگا تو مجھے نہیں پتا لیکن ملک خانانے والے نہیں کرتا اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب آپ کو آئی ڈی پاسورٹ پن وغیرہ یہ سب مل جاتا ہے تو اب آپ کو اپلیکیشن تک ایکسس کیسے ملے گا تو بروکر آپ کو باقادہ اپلیکیشن کے لنک دے گا اس لنک کے ذریعے آپ پلے سٹور سے اس کے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اور میں اس کا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ٹیٹوریل میں اس اپلیکیشن کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی بتا دوں گا اور کون سی اپلیکیشن ہے اس کے بعد آئی ڈی پاسورٹ پن ڈالنا ہے پھر اسے چینج کیسے کرنا ہے اس ساری چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ نے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کسی صورت میں بھی اپنی انتہائی اہم سیکرٹ چیزیں کسی کے ہاتھ میں دے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی کھلیوار کر سکتا ہے کوئی شیئر خرید سکتا ہے بے سکتا ہے اگر آپ کا آئی ڈی پاسورٹ پر اس کے ہاتھ لگے یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے صرف آنیسٹی انہی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے جو آپ کے دوست ہیں رشتہ دار ہیں ٹھیک اچھا سیکنڈ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اگر آپ کی چیزیں چھلے گئے تو وہ آپ کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے آپ کے کم سے پیسے نہیں نکال سکتا کیوں کیونکہ شاہ کے ایسچینج سب سے سیکیور جائے ٹھیک ہے نا آپ کا جو بھی اکاؤنٹ میں ڈیپاؤزٹ ہوگا وہ آپ ہی کے اکاؤنٹ سے ہوگا جو آپ نے منیل خاندانی کو یا کسی بھی بروکر کو جو اٹ بینک اکاؤنٹ دیا ہوگا جو وہاں پر آپ کے ان کے پاس جو آپ کا ڈیٹا ہوگا اس میں جو اکاؤنٹ مینشن ہوگا اسی اسی سے ہی آپ کو ڈیپاؤزٹ کرنا ہے یا اگر آپ اپنے کسی اکاؤنٹ دوسرے اکاؤنٹ سے ڈیپاؤزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بروکر کو پہلے ہی بتانا پڑے گا کہ میں دوسرے اکاؤنٹ سے کروں لیکن وہ بھی آپ ہی کے نام پر ہونا چاہیے تو آپ ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں دوسرے اکاؤنٹ میں ملے گا جو اکاؤنٹ آپ نے وہاں جو ہے مینشن کروا ہے جو میزان کا ہو نشنل بینگ کا ہو فیسی کا ہوگی تو امید کرتا ہوں وڈیو اچھی لگے ہوگے تو اب اگری وڈیو سے ہم انشاءاللہ تعالی اپلیکیشن کے ڈیٹوریل کا آغاز کریں گے جس کے اندر میں آپ کو مختلف جو ہے اس کے فیچر جو ہے اس سے اس سے انٹرودکشن آپ کی کر گئے شکریہ شکریہ